اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرانِ طریقت بندہِ ناچیز خادمِ آستانہِ علیہِ چورہِ شریف درجہ بے درجہ تمام بزرگوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے جہاں جہاں تک وہاں وہاں تک سب کی حدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو دوستانِ بہترم جلائی میں جلائی میں بھی میرے اندازے میں سولہ جلائی کو بھی میں نے کچھ باتیں امریکہ کے سلسلے میں عرض کی تھی تو ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوں ابھی بھی جو وارڈن کی علوبرداری کی جو تقریبات ہے ہاں اس کے اندر اتجاج بھی ہے اور بغاوت بھی ہے بغاوت کا خطرہ بھی ہے اور سر جنگ ہے نا سر جنگ وہ بھی شروع ہے ٹرامپ نے امن امان سے نہیں بیٹنا یہ آپ ذہن سے ہی نکال دیں ہاں نہ کھڑ آنگے نہ کھڑنے دیا گئے جو کچھ جو کچھ امریکہ کرتا رہا ہے دیکھیں نا اللہ عبادہو لا شریک ہے ہاں اللہ نے واضح 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 دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے جو آپ کریں گے اس کا صحاب کتاب آپ دنیا پر دیں گے اور جو صحاب کتاب ہے وہ آپ آخرت پر دیں گے یہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے نا یہ جتنے بھی جتنے بھی دنیا میں انسان ہے سب کے لیے یک یک نظام یک ایک ایک طریقے کا نظام ایک فیصلے ایک رب کے فیصلے نہیں بدلتے جو وائیڈون کی جو علوبرداری کی جو تقریبات ہے مسلح اتجاج بہت بڑا اتجاج بغاوت بغاوت کا خطرہ اور سر سر جنگ ہاں یہ سر اٹھا رہی ہے ہاں یہ نہیں آگے نہیں آگے نہیں چلنے دے گا نا سب سے پہلی بات ہے کہ ٹرمپ خود بگڑا ہوا ہے اس کے جتنے بھی ورکر ہیں کارکون ہیں جو اس سے پیار کرنے والے ہیں وہ بھی بگڑے ہوئے ہیں نہیں انہوں نے سیر تڑکی بازی لگا دینی ہے نہیں نہ کھیڑنگے نہ کھیڑنگے دیاں گے ہاں وہ مرنے مرانے کے لیے تیار ہیں وہ آ آرام سے یہ نہیں کرنے دے گا علوبرداری تو ہو جائے گی یہ میں بھی سمجھتا ہے ہو جائے گی علوبرداری ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا اقتدار ہے وہ متقیل ہو جائے گا اور ٹرمپ اس کے بعد بھی ان کو آرام سے آرام سے اقتدار میں بیٹھ کے کام نہیں کرنے دے گا نا یہ بہت سارے اے پیچھے ایک بہت بڑی بہت بڑا ایک راز ہے یہ اقدای راز ہے کچھ بندوں کا راز نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں اور سعودی عرب میں آہ سعودی عرب میں سات امام مسجد گریفتار سات امام مسجد گریفتار اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہاں کا تو سارا قانون ہی انہوں نے تبدیل کر دیا نصاب نہیں رہنے دیا اسلام نہیں رہنے دیا وہ سارا کچھ چکا کے وہ اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ کے کہنے پہ انڈیا کی انڈیا کا جو چیف آر آرمی سٹاپ تھا اس کو لے گئے تھے آہ استصاب کی رائے فرار آہ اب یوں دکھائی دے رہا ہے کہ سعودیہ میں مذہب اسلام سے دوری دکھائی دے رہی ہے اس کی یہ کڑی ہے کہ سعودی ولی عید میں آپس میں مطلب انتشار ہے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے آزارہ برادری عرصہ دراز سے نشانے پر ہے نشانے پر نشانے پر ہے غریب کارکنوں کا قتل افسوسناک ہے واقع کی ایجنسیاں اور حکومت سے آرمی سے توجہ طلب گزار شایع کے آزارہ برادری کو سکوڑی میا کی جائے نواز شریف کے مطابق واپس آ کر جو نواز شریف کبھی ایک طرف ٹکر مارتے ہیں کبھی دوسری طرف ٹکر مارتے ہیں پناہ ڈونڈ رہے ہیں الطاف کی طرح ایم کیوں والا وہ جو الطاف ہے اس کی طرح کہ مجھے سیاسی پناہ مل جائے اس سے بتر ہے وہ واپس آ کر عدالتوں کا سم نہ کرے اور یہ حکومت اور عدلیہ فوج کو چکر نہیں یہ پاکستانی بائیس کروڑ عوام کو چکر آپ نے دیا ہوا ہے ہاں آپ ان سے پیسے لیتے رہے ہیں بورڈ بھی لیتے رہے ہیں ان سے لوڑتے بھی لے رہے ہیں سب کچھ کرتے رہے ہیں مودی کا برطانیہ وزیراعظم کو نواز شریف پر ہاتھ ہلکا رکھنے کا مشرہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے سارا جو معاملہ ہے یا جتنے بھی معاملات ہیں بھارتی وزیراعظم مودی کے پلے میں ڈال دیا نواز شریف کے بارے میں فائنل بھی اپنے ٹیٹل سے اور ذراعے سے بھویا جانسن نے بھارتی کسانوں کی احتجاج کے بارے میں بھی کوئی جواب نہ دیا بھارتی یوم جمہوریت کی تقریبات میں ممانے خصوصی ماشاءاللہ 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 ایج اسران گورکند کبر بھی چکڑ کے مردنن لیا جاندے ہاں اسران اور پچیس جلائی دوزار دس کو ہاں روزنامہ اساس صفحہ نمہ تین پر میری پیشنگوئییں شائع ہوئی تھی متبوعہ پیشنگوئی کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ کریپٹس یا صدانوں کی دنیا اجڑنے والی یا زرداری کا نیرہ لگانے والے آپ سوچ لیں کہ اگست باری ہے یہ زرداری دوزار آٹھ میں مشرف کا کیا انجام ہوا تھا جس کے لیے ہم نے ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو آٹھ چراغوں کا چلہ کیا تھا مشرف کے اقتدار کا چراغ گل ہو گیا پوری دنیا نے دیکھا آج زرداری ستائیس دسمبر کو بے نظیر کی برسی پر کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح دودھ سے مکھی نکالتے ہیں اس طرح میں نے مشرف کو نکال کر بار کر دیا یہی تاریخ اور یہی روزنمہ اساس جنرل پرویز کینی کی مدد مدد ملازمت میں پیشنگوئی صحیح ثابت ہوئی کینی جنرل پرویز کینی زے اوالے نال انہوں توسی ملی صحیح ثابت ہوئی جنرل کینی کو تھرڈ امپیر کے طور پر افتخار مامن چودری کو امپیر کے طور پر دیکھو نا جس لئے ناصر الملک لیکل امپیر کے طور پر اس لئے جس لئے میں پیشنگوئی ہیں کتی ہیں اس لئے ناصر الملک آئی کورڈ دے جاجے سن آئی کورڈ دے جاجے سن لیکل امپیر کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے جب یہ خبر دی تھی تو ناصر ملک آئی کورڈ کے جاج تھے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اپنے پیارے بندوں کی کے مو سے نکلنے والی الفاظوں کی کیسے لاج رکھتا ہے یہ تاریخی باتیں ہیں روزنامہ خبریں چوبی ستمبر دوزار چودہ کو ہماری پیشنگوئیان ایک خبریں چھپی روزنامہ خبریں ویچے اسلام آباد ویچے چوبی ستمبر دوزار چودہ کو پیشنگوئیان شائع ہوئی تھی عدلیہ نواز شریف اور زرداری کی سیاست کا خاتمہ کر دے گی فوج تھڈ امپیر کا کام کرے گی عدلیہ چنکا دینے والے فیصلے کرے گی اب تک آہ چور بکیت زرداری بلاول مریم نواز نواز شریف شباہ شریف مولانو فضل رمان پی ٹی ایم ہے فضل رمان ابھی تک گولہ باری اور نشان بازی عدلیہ کو اور فوج کو بیروکریسی کو جنرل باجوہ کو سی آئی ایس آئی کو فیض امید کو سب کو نشانہ بنا رہے ہیں بلا وجہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہی نہیں کسی در قصور آہ یہ سب بے قصور ہیں قصور وار صرف پیر بھیجر ہے اے میرے موہ چاہ نکلی ہیں تھاڈ امپیر بھی لیگل امپیر بھی جنرل کینیزی توسیزے بارے بیچ بھی آگے اسنو توسی لبسی اسنو توسی لبی